سب خاور مانگا صاحب نے بیان دیا ہے کچھ کافی عرصہ گزرنے کے بعد کہ بوشرا بی بی کے جو نکاح ہوا تھا اس کے اوپر تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں عمران خان کے خلاف کیسز میں حضور دارڈیننس کے حوالے سے اور جو ان کے خلاف مقدمات ہیں اس میں کیا فرق پڑ سکتا ہے دیکھیں اس انٹیویو سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے وہ آبیسلی انہوں نے اس کو ڈنائے کیا ہے انہوں نے کہا یہ سارے چھوٹی باتیں گی گئی ہیں اتنے عرصے بعد پہلے کیوں چھپ رہے لیکن میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی ایک نیچ چیز ہے جو پرسنل آپ فیملی کی بارے میں اس طرح سیاست میں لانے کی کوشش کرتے ہیں مسائل کو کہ میرا خیال ہے کہ ہر پلٹیکل لیڈر ہر پلٹیکل جماعت ہر جو ایک شہری ہے جو کلچر سمجھتا ہے پاکستان کا ہر جو ایک شخص ہے جو مذہب کو جانتا ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ آپ کو ان کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ نمبر ون جھوٹی ہیں اور نمبر دو ان پر بات کرنا بھی میں پسند نہیں کرتا ہے اس کی باتوں علی صاحب آپ نے بتایا کہ ابنان خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کوئی الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی ڈائریکشن کی معاملے ہی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے یہی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ جلد جدرے کینڈیٹس ہیں ان کا فیصلہ کر کے اس کے بعد کمپلیٹلی شروع کر رہے ہیں کیمپین اپنی جو ہماری حق ہے بنیادی حق ہے پی ٹی آئی کا کیمپین کرنے کا اس کو شروع کر رہے ہیں اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ کسی نے کی تو پھر اس کو ہم سپریم کورٹ ہی لے جا سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ماری نظر میں اس وقت ناکام ہو گیا ہے لیول پلینگ فیل دینے میں علی صاحب کیادت تو گرفتار ہے تو کون سے کینڈیڈیٹس جو ہم ان کو کریں گے کیونکہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وکلا میں سے جو ہیں وہ زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں گے کیا یہ بات درست ہے یہ بھی درست ہے کہ وکلا میں سے بھی کینڈیٹس ہوں گے اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈران ہیں وہ بھی ایس کینڈیٹس ہوں گے تو دونوں باتیں درست ہیں علی بھائی یہ جو پولیٹیکل وقتمائزیشن ہے پی ٹی آئی کی اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیا لیول پلینگ فیل دستیاب ہے یہ تو میں آپ کو بڑا کلیلی کہہ سکتا ہوں کہ لیول پلینگ فیل نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو ایک حقیقت کے طور پر بیان کر سکتا ہوں کہ جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے جارے کیمپیننگ نہیں کرنے دی جاری پی ٹی آئی کے لیڈران کو ان کو حراسہ بھی کیا جارہا ہے وہ کچھ جیل میں ہیں کچھ کٹنیپ ہو جاتے ہیں تو یہ تو چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن کو کسی طرح کسی صورت میں ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں کیونکہ الیکشنز میں پھر قوم جو ہے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے انشاءاللہ جو بھی ان کا نمائندہ ہے اس کو الیکٹ کر کے گورنمنٹ میں واپس لے کے آئیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ امپورٹنٹ ہے اگلے پانچ سال مستقبل کو دیکھیں اگلے پانچ سال اہم ہیں کہ اس میں آپ نے ایکانومی کو بہتر کرنا ہے لائن آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے جسٹس سسٹم کو مضبوط بنا رہا ہے جب تک عدالتیں زندہ ہیں ریلیف تو عدالتوں سے ہی ملتا ہے اور انشاءاللہ عدالتوں سے ہی ملے گا